این ایف ٹی میری نظر میں انقلاب کیوں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اتھارٹیز کو یہ سمجھنے میں بہت پرابلم آ رہی ہے کہ کیسے اس نئی ٹیکنالوجی اس ڈیویلمنٹ کے ساتھ اس ریالٹی کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں لیکن این ایف ٹی ایک ایسا بریج بن سکتا ہے جو کہ ریال ورلڈ کو دیجیٹل ورلڈ کے ساتھ جوڑ سکتا ہے آگے میں کوشش کروں گا اس کو سمجھانے کی کہ یہ کیسے جڑے گا لیکن سب سے پہلے این ایف ٹی جو نان فنجیبل اور فنجیبل ٹوکنز کے فرق کو سمجھ لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے فنجیبلٹی کی جو تھیسس ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ فنجیبلٹی اور نان فنجیبل کا کیا مطلب ہوتا ہے فرض کر لیں میں ادھر لاہور زو کے پاس رہتا ہوں میرے پاس گیسٹ آتے ہیں تین آؤٹ آف سیٹی سے گیسٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے لاہور زو کو وزٹ کرنا ہے ان کو لے کے جیسے ہی میں ٹکٹ کاؤنٹر پہ جاتا ہوں میرے سے وہ نہ میرا نام پوچھتا ہے نہ میرے دیگر دو دوستوں کا پوچھتا ہے وہ مجھے کہتا ہے جی کتنی آپ کو ٹکٹس سیں گے میں کہوں گا آپ مجھے تین اڈل ٹکٹس سیں گے اب وہ میں ٹکٹس لیں وہ ٹکٹس ہم میں کسی کو بھی پکڑا دوں وہ ٹکٹس جو ہے ہم تینوں میں سے کوئی بندہ کوئی بھی ٹکٹ اسنمار کر سکتا ہے اس کو فنجیبلیٹی بولتے ہیں یعنی ہر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی ریپلیکیٹ بن جائے جس کی کوئی کاپی بنائی جا سکے یا جس کو ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیا جا سکے اس کو فنجیبل چیز بولتے ہیں اس کو فنجیبل پروڈکٹ بولتے ہیں جیسے کہ یہ ٹکٹ آیا لیکن اگر وہ ٹکٹ کاؤنٹر پہ ہر بندے کا تھم امپریشن ٹکٹ کے اوپر لے لے تو پھر وہ نان فنجیبل ٹکٹ بان جائے گی یعنی اس ٹکٹ کے اوپر میری آنرشپ کلیم ہو جائے گی اور صرف اور صرف اس کو میں ہی یوز کر سکتا ہوں انٹیل انلیس کہ میں اپنی آنرشپ کسی اور کو ٹرانسفر نہیں کرتا دوسرا اب اس کو تھوڑا کرپٹوکرنسی کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں فرض کر لیں میرے اکاؤنٹ میں ایک بی ٹی سی پڑھا اس میں سے میں اگر ایک بی ٹی سی اپنے والٹ سے نکال کے کسی کو دے دیتا ہوں میرا والٹ ہو گیا خالی اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا والٹ خالی ہو گیا میں یہ تو دوبارہ چاہیے بی ٹی سی میں وہی جو ایک میرا بی ٹی سی میں نے والٹ سے نکالا تھا میں کسی اور سے لے کے اس والٹ میں رکھ لوں گا تو جو پہلے میرے پاس بی ٹی سی پڑھا تھا اس میں اور جو میں نے بعد میں بی ٹی سی لیا اس میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے سیم ٹو سیم ہے دیگر تمام فنجیبل کرپٹو ٹوکنز کی بھی یہی ریالیٹی ہے کہ ہر ٹوکن ایٹس سیلف دوسرے کی کاپی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایکسچینج ہو سکتے ہیں اور ان کی ڈی نومینیشن بھی ہو سکتی ہے ڈی نومینیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہوں تو میں پورا بی ٹی سی کسی کو ٹرانسفر کروں چاہے میں اس کو پوائنٹ زیرو زیرو ون کروں چاہے اس کو ہاف بی ٹی سی کروں اسی طرح ایتھیریم کے ساتھ لیکن نان فنجیبل کرپٹو ٹوکنز کا مطلب یہ ہے کہ نان فنجیبل کرپٹو ٹوکنز ایسے ٹوکنز ہوتے ہیں ایک تو جن کا کوئی متبادل نہیں ہے جس کی کوئی کاپی نہیں بنتی جو یونیک ہوتے ہیں اور اس ان کی ڈی نومینیشن میں نہیں ہوتی جیسے اس کے بھائی اس کا ایک حصہ ٹوکن کا تھوڑا سا حصہ نکال گے کسی کو دے دیا نہیں نان فنجیبل کرپٹو ٹوکنز ایسے ٹوکنز ہوتے ہیں جو کہ یونیکلی بنائے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا تعلق براہراست ہماری ریال ورلڈ کے ساتھ ہے اور یہ جیسے دوسرے جو فنجیبل کرپٹو ٹوکنز ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ تو اس کے صرف یوزر ہیں آپ کے پاس بی ٹی سی ہے میرے پاس بی ٹی سی ہے ایتھیریم ہے دوسرے فنجیبل کرپٹو ٹوکنز ہیں وہ ہم اس کے کریٹر نہیں ہیں اس کے پڈیوسر نہیں ہیں ایکچلی ہم صرف ہولڈرز ہیں جو مائنرز ہیں وہ بنا رہے ہیں یا جو کمپنیز جو سنٹرلائز کرپٹو کرنسیز ہیں اس میں کمپنیز ٹوکنز بناتی ہیں لیکن نان فنجیبل کرپٹو جو ٹوکنز ہوتے ہیں وہ ہر بندہ بنا سکتا ہے جو اس کرپٹو کرنسی کا یا تو ہولڈر ہے یا اس کا بائر ہے اب آپ کے ذہن میں سوال آسکتا ہے کہ بھائی میں نے ذکر کیا کہ ہم خود بھی اپنے این ایف ٹیز بنا سکتے ہیں تو وہ کیسے بنا سکتے ہیں اب بہت سی ویب سائٹز ہیں ایک اوپن سی نام کی ایک ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ میں ایک لسٹ ہے پوری میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ آرٹسٹ ہیں آپ نے کوئی پینٹنگ بنائی ہے فیزیکل پینٹ اس کی ایک ڈیجیٹل فارم آپ اس ویب سائٹ پر فار ایسی پر گئے ہیں وہاں اکاؤنٹ سائن اپ کریں گے آپ اپنی کسی بھی قسم کی جو آپ کی سکل ہے بیشاک آپ میوزیشن ہیں کوئی سیلیبرٹی ہیں آپ یا آپ کے پاس کوئی ایسی سکل ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈیجیٹلی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ پر جا کے اپنی وہ سکل کو مارکٹ کر سکتے ہیں اور جو لوگ آپ سے وہ بائیک آپ نے جو این ایف ٹی وہاں پر کریئٹ کیا ہوگا اپنی سکل کا جو آپ سے بائے کریں گے ایکچلی وہ آپ سے اس کی آنرشپ بائے کریں گے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی میں اگر پینٹنگ بناتا ہوں پینٹنگ تو میرے پاس ہے تو اس کی صرف ڈیجیٹل کاپی لوگ کیوں بائے کریں گے یہ بڑا ایک اندہ سوال ہے اور اس کا جواب تو خیر میرے پاس بھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو کچھ ریالیٹیز بتاتا ہوں ٹویٹر کا جو سی ای او ہے جیک ٹورسی ان کا نام ہے جب انہوں نے دوہزار چھے میں سب سے پہلی ٹویٹر پر ٹویٹ کی تھی کہ ایم سیٹنگ اپ مائی ٹویٹر اکاؤنٹ وہ ٹویٹ انہوں نے اپنا این ایف ٹی بنا کے میں نے آپ کو بتایا نا کچھ بھی آپ کے پاس کوئی بھی سکیل ہے آپ کے پاس کچھ بھی ہے آپ این ایف ٹوکن بنا کے اس کو بیش سکتے ہیں آپ کو بتا ہے جیک نے جب وہ اپنی پہلی ٹویٹ کی کاپی صرف سیل کی این ایف ٹی بنا کے وہ کتنے کی سیل ہوئی ٹو پوائنٹ فائیو میلین امریکن ڈالرز یعنی پچیس لاکھ امریکی ڈالر کی وہ جو ایک ٹویٹ ہے صرف اس کا سکرین شارٹ کی جو اونرشپ ہے اس ٹویٹ کی صرف اونرشپ وہ سکرین شارٹ ابھی بھی ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ موجود ہے آپ جیک ڈالرزی کی ٹویٹ پہ جائیں سب سے پہلی ٹویٹ پہ جائیں آپ کو ٹویٹ ابھی بھی وہاں پہ موجود ملے گی لیکن وہ جو جو جیک ڈالرزی نے این ایف ٹی کریٹ کیا اس کی اونرشپ کسی نے ٹو پوائنٹ فائیو میلین پے کر کے وہ اس کی اونرشپ لی ہے آپ این ایف ٹی بنا سکتے ہیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ اگر تھری ڈی آرٹسٹ ہیں آپ پاکستانی پولیٹیشنز کو ایک تھری ڈی چھوٹا سا بنا کے اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ مارکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں تو آپ کو باہر شاید مشکل سے ملے آپ جو یورپین کنٹریز ہیں امریکن ہیں ان کی کوئی دلچسپی والی کوئی آئیٹم چھوٹی سی اینیمیشن بنا کے یا کوئی ایسی چیز بنا کے جو ڈیجیٹلی لوگ اس کو پسند کر سکیں آپ وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں ایون آرٹیکل سیل کر سکتے ہیں تو یہ این ایف ٹی کا اتنا بڑا سکوپ ہے اچھا اب میں اس چیز کو بھی اڈریس کرنا چاہوں گا کہ جو میں نے کہا کہ یہ کیوں انقلاب ہے دیکھیں جو این ایف ٹی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس میں ہر چیز آپ ڈیجیٹل فارم میں جو آنرشپ کے ساتھ سیو کر سکتے ہیں وہ این ایف ٹی کہلاتی ہے جس کی کوئی کاپی نہ ہو اب یہ ریل ورلڈ میں اس کا استعمال کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں کہ ریل ورلڈ میں اس کا استعمال کیسے ہم بنا سکتے ہیں اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ جو مسئلہ تھا جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آثارٹیز کو بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے اس کے ساتھ چلنے میں یہ مسئلہ ختم ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ فیڈ اوٹ ہوتا جائے گا اب اس کے ریل ورلڈ میں کیا کیا استعمالات ہیں ہمارے جو ڈرائیونگ لائسس وغیرہ ہم گورنمنٹ سے لیتے ہیں ہمارے جو پٹواری کلچر ہے اس میں ہر بندے کی زمین کے اوپر اس کی پراپٹی خرخبے کے اوپر پراپٹی کے ایشوز ہوتے ہیں اور پٹواری جو اپنی من مرچیے کرتا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں اگر پوری دنیا کا یہ جو سسٹم ہے یہ پٹوار سسٹم جو ہے یہ جو سرٹیفکیٹس وغیرہ یہ جو لائسنسنگ وغیرہ یہ ساری ڈیجیٹلائز ہو جائے جس کے اوپر کسی پٹواری کا کنٹرول نہ ہو کسی گورنمنٹ آفیسر کا کنٹرول نہ ہو سب کے سب بلوکچین میں سیو ہوں اگر میں نے لائسنس لیا ہوئے تو میں پولیس والے کے پاس گیا ہوں اس کے پاس سکینر ہو میں فوراً اپنا لائسنس ایسے کروں وہ فوراً ویریفائے ہو جائے پیچھے بلوکچین میں اسی طرح آنرشپ یہ ساری چیزیں اگر واقعتاً کوئی نہ کوئی اس طرح کا پروجیکٹ فیچر میں لانچ ہو جو کہ ساری دنیا کی گورنمنٹس کو آفر کروا ہے کہ آپ یہ یہ جو کام ہے گورننس کے آپ ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں اور ان کو ڈیجیٹلی پروسس کر سکتے ہیں تو آپ امیجن کریں کہ دنیا اس کرپٹو کرنسی سے کتنی ریولوشن آئی دوگی تو یہی میرا میری نظر میں ریولوشن تھا جو کہ اس کرپٹو کرنسی کے اندر آیا اور کہا یہی جاتا ہے کہ یہ دوہزار اکیس این ایف ٹیز کا سال آئے آپ بھی اللہ آپ کو بھی زندگی دے اور مجھے بھی دے دیکھتے ہیں یہ انقلاب کہاں تک جاتا ہے انٹی نیکس ویڈیو مجھے جد دیں اللہ حافظ